مہانگر پالکہ نے قبرستان کو چھوٹا کر وہاں سے روڈ نکالنے کا نیا پرستاوت تیار کیا ہے جس کا اسطحانیے لوگ ویروڈ کر رہے ہیں اسطحانیے لوگوں نے ویروڈ جتاتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی آبادی والے شہر میں اس طرح قبرستان کی جگہ چھوٹی کی جا رہی ہے جس سے مسلم دھرم کے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا شہر دفنانے میں سمسیہ ہو سکتی ہے ایسے میں سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کار مہانگر پالکہ ایسا کیوں کر رہی ہے قبرستان کو چھوٹا کر وہاں سے روڈ نکالنے کا پرستاؤ مہانگر پالکہ کیوں لائے گیا مہانگر پالکہ کیوں لائے گیا دیوار توڑنے کے لئے کہا گیا تھا میں نے ترسٹی سے بھی بات کی اور ناگرک بھی یہاں پہ ہے لیکن ایسا وہ کام تب تک میں نے روکا کے رکھا ہے جب تک لوگوں کو وشواس میں نہیں لینا ہے تب تک یہ دیوار کو ہاتھ نہیں لگے گا اور میں کوشش کروں گا کہ یہ دیوار کو ہاتھ لگے ہی نہ اور قبرستان بھادیت مہانگر پالکہ لگی ہے کہ یہ مسجد کی جو دیوال ہے نکالپال کا ہمیشہ نوٹیش ڈالتی ہے اور یہ کرتی ہے آج ایک دن دو دن کے بعد وہ بولیں ہم توڑیں گے تو ہم لوگ کیا مسجد کے لئے ہم لوگ بیکار بھائیتے ہیں آج دس کبرستان کی دیوال توڑیں گے اس کے بعد میں آج کبرستان کی دیوال توڑیں کل مسجد ہو دیرائیں گے اس کا کونسا کانون ہے کونسا بتایا جائے آج کتنے جمانے سے یہ مسجد کبرستان بنی ہوئی ہے آج وہ جب چارے بیلڈنگ کے لئے راستہ بنانے کے لئے جو دل میں آئیں گا وہ کر لیں گے ہم لوگ کیا پاگل ہی درمائیتے ہوئے ہم کو بتائیں نہیں ہم کو بہار سے معلوم بڑا کہ کبرستان کی دیوال توڑ کے مہا روڑ بنائیں گے اور کبرستان چھوٹا بنائیں گے یہ ایریا اتنا بڑا ہے کبرستان بڑی کرنے کی بات کرنا چاہیے یہ چھوٹی کرنے کی بات کرنا چاہیے تو درس کیا کر رہی ہے درس کو نئی چلانے یا آتا تو چھوڑ دو دوسرے کو دو مگر ہم ہمارے کبرستان کی دیوال کو یا مجد کو کسی پہ ہاتھ لگانے دیں گے کبرستان چھوٹا بنائیں گے کبرستان چھوٹا بنائیں گے یہ گالے توڑو کبرستان بڑا کرو کرو دیوال پھر ہاتھ لگانے نہیں دیں گے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے کبرستان مندیر مسجد اس پرکار کی دھارمیت بھابنہ کر کے جو کاسی میرا بیبھاگ میں پوری میرا بہندر شاہرمی ہندو مسلم سیکھ جسائی اولی میں اید میں بکرید میں دیوالی میں سبھی بلکر کے دوہار مناتے ہیں سوڈھڑ کی بھابنہ برا کر کے رہتے ہیں اس بھابنہ سے کھلوار کرنے کے لیے یہاں پہ مہارپا پرساسک کام کر رہی ہے میرا کانا ہے کہ اس روڑ جیسے پہلے تھا اسی روڑ کو برطمان میں رکھیں اور یہ پورے مجید کے پیچھے اور یہ تو سبھی لعبارتی جو مچاری بی ایسیو پی کے لعبارتی تو بیچ میں سے ایک روڑ جو نکلنے والی ہے اس روڑ کے اندر جن جن بھائی بہنوں کا گھر آتا ہے ان کو بھلاویں بشواس میں لے اور بشواس میں لے کر کے ان کے پہلے اس پروڈیٹ کے اندر کسی عمارت میں ان کو گھر دینے کا برندھان کرے ایگریمنٹ برائیں اور ان کو شپنگ دیں